اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 228 سورت حود آیات ہیں فائی فور سے لے کر سکھٹی ٹو تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان نقول اللہ اعتراک بعض آلہتنا بسوء قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَشْهَدُوا أَنِّي بَلِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ قصہ چل رہا ہے حود علیہ السلام کی قوم قوم آت کا اپنے نبی کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں اپنے نبی حود علیہ السلام سے کیا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے کسی معبود کی بوری جھپٹ سایا آسے بھے اعتراک کہ سمرت تجھے ہمارے کہتے ہیں ہمارے جنات کہتے ہیں جنات کا سایا تو اس پر غویہ ہوئے حود علیہ السلام کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تو یہاں نوٹ کر لیں ہم سب کیا کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو یعنی میں گواہ دیتا ہوں اشہدو کسی کو گواہ بناتا ہوں تو اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم جن بتوں کو شریف کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں اب اگلی آیت میں دیکھیں من دونی سے شروع ہو رہا ہے مگر علامت لکھ دیئے کہ یہاں ملانا تو تلاوتر ترجمہ سے سمجھ میں آئے گا کہ ملانا کیوں افضل ہے من دونی فکی دونی جميعا ثم لا تم غیرون نون کے نیچے زیر ہے یعنی نی مجھے تو من دونی اللہ کے شواہ جتنے بھی تم نے شریک کیا ہے نا تو سب تم مل کر میرے خلاف کوئی چال چلو تو دیکھیں ملانا کیوں افضل ہے کیونکہ رکیں گے من دونی سے پھر اس کا رفت کٹ ہو جائے گا اور پھر مجھے کچھ بھی محلت مت دو تو ایسی صورت میں کیا میرا تو اللہ پھر برورسہ تو سنیہ تم بھی اعتراف کرتے ہو کہ تمہارا رب اللہ ہے اور سنو دابت جاندار کوئی بھی ایسا نہیں مگر کہ اللہ اس کی پیشہ نہیں پکڑے گا گریف ملے گا اس کی گریف تو ہوگی کیوں اس لئے کے میرا رب سرات مستقیم پر ہے ایک ایسا راستہ جو عدل و انصاف اور منزل مقصود تک پہنچائے گا لہذا جو کوئی شرک کریں گے جرم کریں گے تو اللہ گریفتار کر کے انہیں اس کی سزا دے گا اور جو نیکیاں کرے گا اس کا اچھا انام اب کل تم عذر پیش نہ کر سکو اس لئے نصیت کر رہے ہیں اگلی آیت میں سنجھے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور تمہارے سوا کسی قوم کو میرا رب جانشین بنائے گا نائب بنائے گا پھر تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے کیوں کیونکہ میرا رب تو ہر چیز کا نگے بان ہے تو وہ نگرا ہے جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو تمہارے کرتوتوں سے واقف ہیں لہذا تمہیں ہٹا کر اور کسی کو جانشین بنائے گا اب اس کی قیفیت کہ جب گریفتاری ہوتی ہے تو ہمارے رسولوں کو نبیوں کو ایمان والوں کو کس طرح نجات دیتے ہیں جو اصول ہے وہ بتایا جا رہا ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا نَجَّيْنَاهُوْدًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوْ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيْغٌ جب ہمارا حکم آیا یعنی کیا ہماری عذاب سے ہم نے انہیں نجات دی تو یہ تھی قوم عاد تو سنیئے وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِعَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَسَوْ رُسُولَهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ یہ قوم عاد ہم اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور رسول رسول کی جمع رسولوں کی نافرمانی کی تو رسول کے وجہے رسول جمع کا سیگا اس لئے لائے گیا ہے جیسے کہ سلف سالحن کہتے ہیں کہ اگر ایک رسول کی نافرمانی کی تو گویا سب رسولوں اس لئے کہ ہر رسول نے ایک ہی دعوت دی ہے یہ کہا گیا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اور بھی رسول آئے ہو تو سلسلے کلام یہ ہے کہ انہوں نے پیروی کی جی قوم عاد میں ہر سرکش اور عنید یہاں بہت استعمال ہوتا ہے زدی تو زدی نافرمان جب زدی ہے تو ہدایت قبول نہیں کرتا تو کسی نے زدی کیا ہے کسی نے نافرمان کیا ہے اب جب عذاب آیا تو اس قوم کی قیفت کو پیش کیا جا رہا ہے وَأُتُبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَأُتُبِعُوا فِي هَذِ الدُّنْيَا لَعْنَةً لَعْنَةً یعنی اس دنیا میں انہیں اللہ کی رحمت سے محروم کیا گیا لعنت کے معنی جانتے ہیں اللہ کی نعمت سے محرومی انہیں ان کے اوپر لعنت بھیجے گئی اور قیامت کی دن بھی قیامت کی دن بھی لعنت ہوگی فٹکار ہوگی اللہ کی رحمت سے دوری اللہ سنو یاد رکھو انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا پھر سنو یاد رکھو دوری ہو علاقت ہو عاد جو قوم حود تھی اب کسہ منتقل ہو رہا ہے قوم حمود نبی صالح علیہ السلام وَإِلَا ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ ظَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ اور ہم نے ثمود ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا ثمود کی طرف انہوں نے بھی ہے دعوت بھی اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے اور مزید وضاعت کر رہے ہیں کہ زمین سے اسی نے تو تمہیں پیدا کیا اشارہ ہے مٹی کی طرف وَاسْتَعْمَرَكُمْ اور آبَات بِيَا بَسَایا اس میں دونوں ترجمے کر سکتے ہیں لہٰذا تم استغفار کرو اپنے گناہ کی معافی چاہو پھر متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف چونکہ خالی استغفار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر متوجہ ہو جاؤ احکام کو تسلیم کرو اور نواحی سے بچو اور سنو میرا رب دعا قبول کرنے والا اور قریب ہے تم استغفار کرو متوجہ ہو جاؤ وہ سنتا ہے دعا قبول کرنے والا ہے اس طرح کیسے سمجھایا بگر صالح علیہ السلام کی قوم ثمود میں بھی جو رد کیا ہے تو سنیے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا إليه مریب اللہ اللہ یا جواب دی مرجوا ہم تو تجھ سے امید لگائے بیٹھے تھے اس سے پہلے یعنی جو تم نے شروع کر دینا ہمیں دعوت دینا ہمارے توہید کا تقاضہ کے بھائے توہید توہید شرک سے بچو اس سے پہلے تو ہم تمہیں ہم تم سے ایک امید لگائے بیٹھے تھے کچھ ہمارا کام کرو گے اور پھر تم ہمیں روکتے ہو کہ ہمارے باپ داداوں نے جن کی پوجا کہ اس سے ہمیں باز رہنے کوشش کرتے ہو سنو شک اور مریب دیکھو ایک ساتھ آیا ہے شک پہلے ہے آخر میں مریب ہے تو یہ مراحل ہیں شبہ پھر شک پھر مریب مریب آلہ درجہ کا تو اب ترجمہ کریں گے ہم تو جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو حیران کن شک میں ہیں تو مریب شک سے بڑھ کر درجہ مرحلہ تو اب یہ تو شروع ہوا ہے ثمود قومِ ثمود کا قصہ یہ اگلے سفر پر چلے گا تو بقیاء کے لئے انتظار کیجئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ